اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کر رہے ہیں اوٹو جماعت دہم کی جو نئی کتاب ہے نیچنل بک فانڈیشن کی اس کا سبق نمبر دست خطورتے غالب مشکی سوالات ہم کریں گے آپ کو پاری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیوز کو کون سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں پہلا سوال ہے مرزا غالب نے بھرد پور کے راجہ کے بارے میں کیا بتایا مرزا غالب نے بھرد پور کے راجہ کے بارے میں بتایا کہ کئی دن سے راجہ بھرد پور کی بیماری کی قبر سنی جاتی تھی اور کل سے ایک اور بری قبر جو شہر میں مشہور ہوئی ہے کہ راجہ صاحب اوٹ ہو گئے ہیں اگلیہ سوال ہے بھرد پور کے حوالے سے مرزا غالب کو اصل میں کس کی فکر لاحق تھی مرزا صاحب کو راجہ جی کے بیٹے جانی کی فکر لاحق تھی کیونکہ اس دور میں اگریزوں نے ایک نیا قانون متعارف کروایا تھا جس کے دہت جو رئیس مات چاہتا تھا رئیس سادے کے بالک ہونے تک اس کی ریاست پر سرکار کاپس ہو جاتی تھی مرزا صاحب اس قرمے تھے کہ اب وہ جانے کیا کریں گے اگلیہ سوال ہے مرزا غالب کی خیال میں اگر کوئی رئیس زیادہ مات چاہتا تو سرکار کے نئے قانون کے مطابق کیا لاحق عمل پھنایا جاتا مرزا صاحب کے خیال میں انگریز حکومت نے ایک قانون وسا کیا تھا کہ جو رئیس مات چاہتا سرکار اس ریاست پر قابض ہو جاتی اور رئیس زیادے یعنی اس کے بیٹے کے بالک ہونے تک ریاست ہی اس کا بندوبست کرتی اور اس کی حکومت سنبھال بھی اگلیہ سوال ہے دلی کے جاگیداروں کو میرٹ کیوں جانا پڑا دلی کے جاگیداروں کو میرٹ اس لیے جانا پڑا کیونکہ لارڈ صاحب کا جو دربار ہے وہ میرٹ میں منقید ہوا اور دلی کے علاقے کے جتے بھی جاگیدار تھے انہیں کمیشنر صاحب کی طرف سے جو دلی کے کمیشنر ہیں ان کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ میرٹ جائیں اور جو دربار ہے لارڈ صاحب کا اس میں شرکت کریں حطود نگاری کے حوالے سے غالب کی حطود کی خورمیاں تحریر کرنی ہے غالب نے فرسودہ روایات کو ٹھوکر مات کر وہ جددے پیدا کی جہوں نے عبدو خطود نویسی کو فرسودہ راستے سے ہٹا کر پنی میراج پر پہنچایا غالب کے خطود کی تین بڑی خصوصیات دردازیل ہیں نمبر ایک کہ انہوں نے خطود کی رسمی جو انداز کو ترک کیا اور خط کو بیت کلفانہ گفتکو اور شخصی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنائیا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے خطود نویسی میں اسلوب اور طریقہ اظہار کے مختلف راستے پیدا کیے اور تیسرا یہ کہ انہوں نے خطود نویسی کو اردو عدب کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا درزازیل الفاظ کے معنی دیکھے ہو جملے بنائے نفرین ملامت اوسنا بددعا شیطان اپنے تقبر اور غرور کی وجہ سے قیامت تاک لانو نفرین کا مستحق دہرا پلت سادہ مسئیبت کا مارا پریشان حال سلاف زدگان پلت سادہ ہے کیونکہ وہ اپنے گھروں سے بے گار ہے لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اشتیاق شوق آرزو دمنہ ویسا غالب سے جو ایک بار ملتا اسے ہمیشہ ان کے ملنے کا اشتیاق رہتا حبوب دعا کی گولیاں حکمہ مختلف جڑی بوٹنوں سے بنی ہوئی حبوب علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں املاک جائداد سلاف کے نتیجے میں بہت وسیع رتبے پر پھیلے کھیتوں اور املاک کو نقصان پرچا ہے درچہ زیل عبارت کو پڑھ کر اہم نقاط کی روشنی میں اس کا خلاصہ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اب بھی عوامی رابطوں سے بہت غم کام گیا جاتا ہے شاید اس لیے کہ انہوں رابطوں کا نظام دھیروں کے ہاتھ بھی ہیں اور انہیں فروغ اسلام سے زیادہ چلچسپی نہیں ہے جو ایک قدرتی عمر ہے لیکن اگر حکومتے وقت کی طرح سے کوئی رکاوٹ کی افبندی نہیں تو افراد یا نجی انجمنے یہ ذمہ داری اپنے سر لے سکتی ہیں کون نہیں جانتا کہ عوامی رابطوں کا فقدان ہو تو کوئی تحریک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی اور امتے وسلمہ کا ثبوت تو اس کے بغیر عملی جمعہ پہن ہی نہیں سکتا اگر ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی حیثے سے اپنے معاشر کو ترکی دینا جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام کو عوامی تحریک کے رابطے سے فروغ دے رنگ و نسل و فرقہ وارگت کے تاثبات کو فراموش کر دیں یا کم سے کم خالی اور ذہن ہو جائے اگر ہم میں معلوم ہو کہ حق و حمالیہ کی چوٹتوں پر یا بہر منجمے دشمالی اور جنوبی کے علاقوں میں مسلمان آباد ہیں تو انہیں عمت مسلمہ کا ایک حضور سمجھتے ہوئے ان کی خوشی اور غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے ورنہ وہ ہم سے اور ہم ان سے بے نیاز ہو کر ناواقف ہوتے چلے جائیں گے اس کا خلاصہ ہم کرتے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں مسلمان کی حساس سے اپنے معاشر کو دکی دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام کو ایک عمامی تحریک کے دباس سے بروگ دے عمت مسلمان کے تصبر عمامی جامعہ پہنانے کے لئے ضروری ہے کہ دوری حضرت کے عمامی رابطوں کو بلہکار لیا جائے کسی بھی تحریک کو پوری طرح کامیاب ہونے کیلئے عمامی رابطوں کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ان عمامی رابطوں میں فقدان ہو تو کوئی تحریک پوری طرح کامیاب نہیں ٹوٹ سکتی آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہے چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے کومنٹ کرتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیارے کو رکھیں خیال اللہ حافظ